اللہ رمضان کے مہنے میں ازان ہوگی لیکن نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی کورونا سنکٹ کی وجہ سے سعودی عرب نے پچھلے مہنے دونوں مسجدوں کو نماز کے لیے پند کر دیا تھا پچھلے ہفتے سعودی عرب کے گرانڈ مفتی شیخ عبدالعزیز نے لوگوں سے اپیل کی تھی کہ تراوی اور عید کی نماز گھر پر ہی پڑھیں سعودی عرب میں اب تک دس ہزار سے زیادہ ماملے کورونا کے مل چکے ہیں جبکہ 103 لوگوں کی موت ہو چکی ہے دنیا بھر میں مسلمانوں کے لیے رمضان سب سے پاک مہنہ ہوتا ہے رمضان کے مہنے میں مسلمان سبھی دن روزہ رکھتے ہیں اور سوریودے سے سوریاس تک کچھ بھی نہیں کھاتے پیتے رمضان کا ہر دن تراوی کے ساتھ ختم ہوتا ہے جس میں سبھی لوگ مسجدوں میں ایک ساتھ جمع ہو کر نماز پڑھتے ہیں ممکن ہے کہ اس اعلان کے بعد دنیا بھر میں مسلمان اس سال تراوی اور عید کی نماز گھر پڑھ ہی پڑھیں الپسنکھ اکماملوں کے منطری مختار ابباس نقوی نے کہا ہے کہ سبھی مذہبی علماؤں اور دھارمک ساماجک سنگٹھنوں نے ایک ساتھ مسلم سمودائے سے یہ اپیل کی ہے کہ اس سال رمضان میں عبادت، افطار، تراوی وغیرہ گھر پر ہی رہ کر پڑھیں اس دوران سوشل ڈسٹنسنگ کا بھی خیال رکھیں مختار ابباس نقوی نے یہ بھی صاف کیا ہے کہ رمضان میں گھر پر رہ کر عبادت کرنے کا فیصلہ مسلم سمودائے نے خود کیا ہے پیور ریپورٹ گو نیوز